تحریک انصاف کا اسلام آباد میں پاور شو سنجانی کے میں پنڈال سجھیا بریسٹر گوہر شیرفزل مرور فیصل جاوید اور جمشی دستی جلسہ گاہ میں موجود کارکنوں کی بڑی تعداد جلسے میں شریف ہر سو پارٹی جھنڈوں کے بہار ساؤنڈ سسٹم پر پارٹی طرح نے کارکنوں کا والیہانہ رخص جلسے کے لیے دو سو فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا وزیرالہ علی امین گندہ پور کی قیادت میں قافل اسلام آباد کی جانے برمان دوان شیرفزل مروت نے خیطاب کرتے ہوئے کہا کسی کا باپ بھی بانی پی ٹی آئی کا بال بیکہ نہیں کر سکتا حماد ازر نے کہا کہ پنجاب میں بھی میدان لگنے والا ہے بانی پی ٹی آئی آئین پر یقین نہ رکھتے تو حکمرانوں کا دھڑن تختہ ہو جاتا جمشی دستی نے کہا کہ بہت جلد بانی پی ٹی آئی ہمارے درمیان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ زلائی انتظام یعنی اسلام آباد کو کنٹینرز کا شہر بنا دیا انتیس مقامات سیل میٹرو بل سرویس بھی موطر جی ٹی روڈ سنگزانی کے مقام پر بند رابل پینڈی میں فیضابا ڈبل روڈ پندورا چونگی پر کنٹینرز رکھ کر راستے بند کر دیا گئے روات نے ٹی چوک پر بھی کنٹینرز رکھ دیا گئے ایکسپریس ہائیوے کھنپل کے مقام پر بند اسلام آباد نے چھبیس نمبر چونگی ٹی چوک نائن تھ ایونیو پر بھی کنٹینرز کی بھرمار سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکون اور پولیس سامنے سامنے چھبیس نمبر چونگی پر روٹ نہ ہونے کے باوجود کارکنان کا جانے پر پولیس کے روکنے پر پتھراؤ کر دیا ایک کارکن گرفتار کارکنوں نے ایران ایونیو اور مارگلہ روٹ پر موجود رکاوٹیں ہٹا دی انتظامیاں راستے بند کر کے لوگوں کو نہ روکے آج صرف جلسہ کریں گے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا دھرنا بھی نہیں دیں گے چیمن تحریک انصاف ویلسٹر گوھر کا کہنا ہے تاریخی جلسے سے مہنگائی کے خلاف جدوجوہت کا آغاز کریں گے عوام کی طاقت کے سامنے کوئی رکاوٹیں نہیں ڈال سکتا جلسے سے ثابت کرنا ہے کہ ہم حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے بانی پی ٹائی قوم اور نسلوں کی جنگ لڑے ہیں یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے سابق سپیکر اسف قیسر نے کہا حکومت نے فستائیت کی انتہا کر دی ایسا مارشل لاب بھی نہیں ہوتا سیکیروٹی کی آر میں حکومت نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی آبادی کو یرغمال بنایا ہوا ہے راستے بند کرنا اور جلسے میں رکاوٹیں ڈالنا عدالتی احکامات کے خیلاف ورزی ہے حکومتی حد کنڈے لوگوں کو روک نہیں سکیں گے جلسی کریں روئے پیٹے یا چیخے مارے سزا تو ملے گی ریاست پر حملہ کرنے کے جرم کی کوئی معافی نہیں سبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پیٹے آئی کے اسلام آباد جلسے پر ردعمل کہا نئے نیپ قانون کے تحت ریلیف کی پہلی درخواست نو مائے کے مجرم نے دی اینارو بھی مانگتا ہے اور جلسی بھی کرتا ہے جن کو چور کہتا تھا وہ اس شخص کے ہوتے ہوئے ظلم کا نشانہ بنے خود پر لگے ہر الزام کا جواب دیا قید کاٹی اور عدالتوں سے سرخ رو ہوئے اینارو کی بھیک نہیں مانگی موزیر اطلاع تظمہ بخاری کا کہنا ہے فیک پارٹی فیک ویڈیو اور تصویر سے جلسی کی مشہوری کر رہی ہے پی ٹی آئی کے جلسے میں پنجاب کے قیاد جانی کو تیار نہیں پنجاب کی سڑکیں خالی پڑی ہیں لوگوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے عارف علوی نے جرید اکبر کے نام سے چودہ آگست کی ویڈیو شیئر کی اسلام آباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا سنگ جانی میں جلسہ گاہ سے ایک مشکوک بینگ میلائیس میں دستی بم بارودی مواد اور ڈیٹونیٹر تھا ترجمان اسلام آباد پولس کے مطابق بم دسپوزل سکوڈ نے بارودی مواد غیر مؤثر بنایا شہر میں ہائی الیٹ ہے وحشت گردی کے خطرے کے پیشن ازر سرچ آپریشن جاری ہے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی چیکنگ بڑھا دی گئی ادھر جلسہ گاہ کے قریب سے ایک مشکوک شخص بھی گرفتار جھوٹ بول کر ڈرائی جا رہا ہے کہ جلسہ گاہ سے بارودی مواد ملا ہے چاہے ہمارا ایک بھی بندہ نہ پہنچ سکے ہم کامیاب ہو گئے جو پیغام دینا چاہتی تھے وہ حکومت تک پہنچ گیا جو اقدام کیے گئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومتی ٹولے سے عوام جان چھڑوانا چاہتی ہے مشہر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف کا وفاقی اور پنجاب حکومت پر کارکنوں کو روکنے کا الزام کہتے ہیں ٹول فلازو پر پی ٹی آئی کے کارکنان کو روکا گیا ملک کی تمہام بڑی شہرہوں کو بند کیا گیا سندھ سے آنے والے کافتنوں کو جگہ جگہ روکا گیا عوام کے ٹیکس کے پیسو سے اسلام آباد میں ہر جگہ کنٹینرز لگا دیئے گئے وزیراعظم کے مشیر آنا سناولا نے بانے پی ٹی آئی کو اسٹرائیلی سیاسی برینٹ قرار دے دیا کہا کہ بانے پی ٹی آئی کو اسلامی ٹچ دے کر مقبول بنانے کے منظم کوشش کی گئی در ٹائمز آف اسٹرائیل نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کی حقیقت کھول دی ہے اس انکشاف کے بعد نو مائی کے منصوبہ سازی کی وجوہات مزید واضح ہو گئی فورن فنڈنگ اور سماجی خدمت کا مقصد پاکستان کے نظریاتی سوچ اور خارجہ پالیسی بدلنا تھا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی پوری کہانی اسٹرائیلی اخبار کے مضمون سے سمجھ آتی ہے وزیر دفاق واجہ سفتہ بانی پی ٹائی کے ملٹری ٹائل کا اشارہ بولے ملٹری کوٹس میں ٹائل پہلے بھی ہوتے رہے آئندہ بھی ہوں گے بانی کے خلاف شواہد ملٹری ٹائل کی جانب جا رہے ہیں تحقیقات سے غیر آزوے ہیں مجھے ان تک رسائی نہیں فیض امید کیوں ان سے پاکت رہی وہ بانی پی ٹائی کی داستانیں سنا رہے ہوں گے ان کو اضباط کی خواہش ہوگی کہ سارا ملبا کسی اور پہ ڈال دیں نائے وزیر اعظم اس حق دار کا کہنا ہے پی ٹائی سے کوئی مذاکرات ہو رہی ہیں نہ ہی امکان ہے پہلے نو مائے کے کیس کا فیصلہ ہو جانے دیں ملٹری کوٹس میں سماعت کا فیصلہ قانون کے مطابق ہو اہم قانون سازی کی تیاریاں نون لیگ میراکی نے قومی اسیملی اور سینیٹرز کو اسلام آباد طلب کر لیا بیرون ملک سے بھی عراقین کو فوری پہنچنے کے ہدایت ذرائع کے مطابق حکومت قانون سازی کے لیے اپوزیشن کو سرپرائز دے سکتی ہے ادھر پیپلز پارٹی نے قانونی ماہرین کو اسلام آباد بلا لیا عدویہ بارے قانون سازی کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاب الفوٹو زرداری بھی اجلاس میں شرکت کے لیے کراوچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے مفاقی حکومت صوبوں سے مل کر پولیو کا دا ختم کرے گی موہم قابل ٹیم کی نگراری مشروع ہو رہی ہے پولیو وائکرز کا ملک بھر میں جال بشا ہوا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا انصداد پولیو موہم کی آغاز پر تقریب سے خطاب کہا اجتماعی کوششوں سے ملک کو پولیو سے پاک خیریں گے وزیر آزم نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے حفاظتی قطرے پلا رہے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کا شہریوں کو سرپرائز ڈی جی خان جاتے ہوئے دھابے پر گاڑی روک لی ڈی چار پائی پر بیٹھ کر چائے نوشکی شہریوں کا حجوں مکٹھا ہو گیا وزیر آزم کو اپنے بزلی کے بیلز دکھائے چودہ روپے ریلیف دینے پر شکریہ آدھا کیا مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو آپ کے بیلز کی بہت فکر ہے مہنگائی میں کمی آئی آٹا چینی گھی اور سبزیاں بھی سستی ہوئی وزیر ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہے انگلیش کرکٹر موین علی کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان موین علی کو آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے زیرہ گانڈ نہیں لائیا گیا ٹیس کرکٹ سے وہ پہلے ہی ریٹائر ہو چکے کہتے ہیں میں سینتیس سال کا ہو چکا ہوں اپنا حصہ پورا کر دیا محسوس کیا ہے یہ مناسب وقت ہے اب نئی نسل کے آگے بڑھنے کا وقت ہے انگلیشنل کی جانب سے کھیلنے پر فخر ہے موین علی نے ارسل ٹریسٹ ایک سو ارسل ون دے اور بانوی تی ٹونٹی ماچز کھیلے کپانی کے فرائز بھی انجام